السلام علیکم میں ہوں بلال شاکیر ویلکم بھی چینل بلال ایسوسی ایٹ اینڈ بیلڈرز آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ کو میری بیک سائیڈ کے اوپر ایک بیم نظر آ رہا ہوگا یہ بیم ہم نے کس مقصد کے لیے دیا ہے کہ جب ہم نے اس بیلڈنگ کو ڈیزائن کیا تھا تو یہ دیوار ہمارے ڈیزائن کے اندر نہیں تھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب ہم دیوار کے اوپر سے دیوار کو اٹھاتے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر تو ہمیں بیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب دیواریں آؤٹ ہوتی ہیں نیچے دیوار ہماری اور سائیڈ پہ ہے جب چھاتے پہ آکے ہماری دیوار اور سائیڈ پہ ہو جاتی ہے ہم اس کو آؤٹ وال کہتے ہیں تو جب دیوار اس کی آؤٹ ہوتی ہے تو ہم اس کے جب شٹرنگ کرتے ہیں اس میں جب سریعہ بانتے ہیں تو سٹیل فکسر جو ہے اس کی سٹیل فکسر سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بیم ڈیزائن کریں اس کو جو ہے وہ ہم کنسیلڈ بیم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دیوار آؤٹ ہوتی ہے وہ لوڈ جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہم نے کنسیلڈ بیم بھی جو ہے وہ نہیں لگایا تھا اور کلائنٹ نے ہم سے کہا کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے تو اس کا کوئی حال نکالیں تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ چھت کے اوپر جو ہے وہ بیم ڈالیں ہم چھت کے اوپر بھی بیم نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو وہ دروازہ آ رہا تھا اس لئے ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے دروازے کے اوپر جو ہے وہ بیم ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے چھ ستر کے جو ہے وہ چھ سریعے استعمال کیے ہیں تین جو ہے وہ نیچے استعمال کیے ہیں باقی چار جو ہے وہ اوپر استعمال کیے ہیں چار ستر کے جو ہے وہ ہم نے رنگ استعمال کیے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو دیوار اس کے اوپر چنائی ہے یا اس کے اوپر چھات کا جو لوڈ آنا ہے وہ سائیڈوں والی دیوار پہ آ جائے گا اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اس چھات کے اندر کریکس نہیں آئیں گے اور ہم جو ہے اس کریکس سے باش سکتے ہیں اور نیچے والا جو لوڈ ہے یہ لوڈ جو ہے وہ کافی کام میں اس وجہ سے چھات جو ہے یہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اللہ حافظ